دس محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پہ اپنی اولاد اصحاب عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تمہارے رسول کا نوازہ ہوں کیوں میرا رستہ روکا ہے کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے کیوں ہم آل محمد کو رولایا ہے اے لوگو اس ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینسر نا کی صدا کو بلند کیا تاریخ نے لکھا خیام میں بی بیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب رب آپ ابھی میں زندہ ہوں بی بیوں سے کہو کہ رونے کی آواز کو بلند نہ کریں اتنے میں بی بی زینب زاروں قطار رو کے فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا علی اسغر نے یہ سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں اے رب آپ میرے اسغر کو میرے پاس لے کے آؤ امام حسین علی اسغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی ابا میں چھپا کے میدان کی طرف لے کے جاتے ہیں فوجہ یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے بس امام حسین نے اپنی ابا علی اسغر کے جسم سے ہٹائی علی اسغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے لوگو اگر تمہارے نزدیک قصور وار ہوں تو میں ہوں اس چھے ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا تین دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اس کو دو بوند پانی پلاو فوجہ یزید زور زور سے ہسنے لگی اور کہنے لگی اے حسین پانی خود بھی نہ چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود مانگے امام حسین نے علی اثغر کو دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں فرمایا اے اثغر آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا علی اثغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کے علی اثغر فرمانے لگے اے ظالموں میں تین دن سے پیاسا ہوں تمہارے رسول کا خون میری رگو میں بہتا ہے مجھے پانی دے دو بس جیسے ہی علی اثغر نے پانی مانگا یزید کی فوج میں گریہ بھرپا ہو گیا کوئی مو چھپا کے رونے لگا تو کوئی یہ منزد دیکھ نہ پایا عمر بن سعید نے فوراں حرملہ سے کہا اے حرملہ فوراں اس بچے کو چپ کرا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی بس حرملہ تیر نکالتا ہے علی اثغر کا نشانہ لیتا ہے پہلا تیر کمان میں ڈالے اس سے چلتا نہیں گر جاتا ہے دوسرا تیر گر جاتا ہے جب تیسرا تیر بھی گر گیا عمر سعید نے کہا اے حرملہ تو تو بڑا بے رحم انسان ہے یہ بچہ تم سے نہیں مانا جاتا حرملہ کہتا ہے اس بچے کو مانا میں لیے بڑی بات نہیں لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں آگے خیام میں میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے عمر سعید نے کہا تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو بس اثغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکہ یزید کے نام سے کامپنے لگے بس وہ تیر جسے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے تاریخ نے لکھا اس کی تین موں تھے اس نے تیر کماند میں ڈالا اور علی اثغر کا نشانہ لیا بس جیسے ہی تیر چلایا تیر بڑا تھا علی اثغر کا گلہ چھوٹا بس تیر کی ایک نوک علی اثغر کے کان میں لگی ایک نوک علی اثغر کے بازوں اور سیرے پہ اور تیسری نوک آپ کے کمر میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اثغر کو چیر کے امام حسین کے بازوں میں آلگا بس علی اثغر مسکرانے لگے امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا کچھ خون نکلا امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے آسمان رو کے کہنے لگا اے حسین اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ پانی کی ایک موند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کریں زمین تڑپ کے کہنے لگی اے حسین اگر اس خون کا ایک کترہ بھی مجھ پہ گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں ہوگاؤں گی امام حسین نے علی اثغر کے خون کو اپنی داڑھی پہ ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اثغر کس طرح سے قربان کیا بس ابا میں چھپا کر خیمے میں لے کیا ہے جیسے ہی بیوی رباب کے سامنے امام حسین نے ابا کو ہٹایا تاریخ نے لکھا بیوی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی اے میرے آقا کیا میرے بچے کی قاتل کی کوئی اولاد نہیں امام حسین نے بیوی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کے لاشوں کے ساتھ پہ حرمتی کی جائے گی اے رباب آؤ اثغر کی قبر بنا لیتے ہیں امام حسین خیموں کے پیچھے ظلفکار سے علی اثغر کی قبر کھوڑتے ہیں بیوی رباب اور امام حسین علی اثغر کو تدفین کرتے ہیں بس امام حسین کی شہدت کے بعد خیام چلے تمام شہیدوں کے سر کٹے سب بیویوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کے جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا ایک سر کم ہے کوئی کہتا ہے اس بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کے اس کو قتل کر دیا شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین اکربلا پہ مارتے رہے تاکہ علی اثغر کو ڈھونڈ لے بس ایک نیزہ زمین پہ لگنا تھا جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا علی اثغر کا جسم بھی اس نیزے پہ سوار یہ منظر دیکھ کہ فوج یزید زور زور سے ہسنے لگی اور کہنے لگی اس کا بھی سر کاتو اور جسم کو یہیں پھینک دو بس علی اثغر کے سر کو کارٹ کی نوکی سنا پہ بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو زمین اکربلا پہ پھینکا گیا بس جیسے ہی دھوپ پہ علی اثغر کے جسم کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیا لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکریف منظور ہے مگر اب جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ تھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی سلام ہو علی اثغر پر سلام ہو بی بی رباب پر سلام ہو آل محمد پر جنہوں نے ہر تکلیف سہ کر اسلام کو بچایا